انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں سپر ہنڈرٹ کے بعد اس وقت کی سب سے بڑی خبر پنجاب میں کانگریس کے گھماسان سے جڑی ہوئی جسے لے کر دلی میں زبردست حل چل ہے لگتار بیٹھکوں کا دور جاری ہے اور اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی اس وقت راہل گاندھی سے ملنے ان کے گھر پہنچیں سوتروں کے مطابق ایک سے دو دن کے اندر کانگریس ہائی کمان پنجاب پر کوئی بڑا فیصلہ لے سکتا ہے دوپہر تین بجے پنجاب پر کانگریس کمیٹی کی بیٹھک ہونی ہے جس کی فائنل رپورٹ کے بعد پنجاب پر کانگریس کوئی بڑا اعلان کرے گی خاص بات یہ ہے کہ آج شام چار بجے نوجود سنگھ سدھو راہل گاندھی سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں آج صبح وہ پرینکا گاندھی سے ملاقات کر چکے ہیں جس کے بعد پرینکا نے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی دونوں سے الگ الگ ملاقات کی تھی سدھو اور پرینکا گاندھی کے بیچ میٹنگ میں کیا رہا کیا بات چیت ہوئی انسائیڈ سٹوری کی ایک ایک ڈیٹیل انڈیا ٹی وی کے پاس ہے نوجود سنگھ سدھو اور پرینکا گاندھی کے بیچ قریب تین گھنٹے تک ملاقات چلی لیکن یہ میٹنگ ایک بار میں نہیں بلکہ دو بار میں ہوئی پہلے پرینکا گاندھی نوجود سنگھ سدھو سے ملی بیٹھک بیچ میں ہی پرینکا گاندھی نے چھوڑی اور راہل گاندھی سے ملاقات کرنے گئی اس کے بعد دوبارہ لوٹ کر آئیں اور سدھو سے ملاقات کے سلسلے کو آگے بڑھایا اتنا ہی نہیں پرینکا گاندھی نے کچھ ہی گھنٹوں میں ایک کے بعد ایک تین میٹنگ کی پہلے وہ سدھو سے ملی اس میٹنگ کے دوران انہوں نے راہل گاندھی سے جا کر ملاقات کی اور تینوں کے بیچ کیا بات چیت ہوئی اس کی ریپورٹ دینے کے لئے سیدھے سونیا گاندھی کے پاس وہ چک پہنچیں دس جن پت وجہ لکشمی اس وقت اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں وجہ لکشمی آج کافی ہلچل ہے کیا رہا بات چیت میں اور کیا سونیا گاندھی نے ریپورٹ کیا خاص طور سے سونیا گاندھی کو انہوں نے کیا بتایا کیا آپ کو اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے دیکھئے حسین پنجاب میں کیا ستی ہے کانگریس پارٹی کیا کرنے جاری ہے اگلے دو دنوں میں ستیس پشت ہو جائے گی اس طرح کی جانکاری سوٹھ ہمیں دے رہے ہیں اس سمیں کانگریس کی ادھیاکشا سونیا گاندھی اور پریانکا گاندھی وادرا تینوں بارہ تگلک لین جو کہ کانگریس کے پورو ادھیاکش راہل گاندھی کا گھر ہے وہاں پر موجود ہیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے پریانکا گاندھی سونیا گاندھی کے گھر پہنچی تھی پھر راہل گاندھی ان کے گھر پہنچے اور پھر راہل گاندھی گاڑی ڈرائیو کر کے جس میں سونیا گاندھی ان کی بگل کی سیٹ میں بیٹھی تھی اور پیچھے پریانکا گاندھی بیٹھی تھی اس گاڑی کو ڈرائیو کر کے واپس بارہ تگلک لین آئے ہیں ابھی پریوار کے تینوں صدس سے بارہ تگلک لین پر ہیں اور اسی بیٹھ ستروں سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آج شام چار بجے نفجوت سنگھ صدو راحل گاندی سے ملاقات کریں گے ملاقات یہیں پر ان کے گھر پر ہونے کی سمبھاونا ہے بہرحال دیکھنا ہوگا کہ کانگریس عدیقشہ سونیا گاندی بھی اس ملاقات کے دوران یہیں پر ہوں گے راحل پریانکہ اور سونیا گاندی کے علاوہ ابھی جو میٹنگ چل رہی ہے راحل گاندی کے گھر پر کیا کانگریس سے بھی کوئی نیتہ وہاں پر موجود ہے دیکھئے ابھی یہاں پر صرف سونیا گاندی راحل گاندی اور پریانکہ گاندی موجود ہیں اس کے علاوہ سوٹوں سے جو خبر مل رہی ہے تین بجے کانگریس نے جو تین صدس سے پنجاب کی کمیٹی بنائی ہے وہ ایک بیٹھک کرے گی اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ایک فائنل رپورٹ کانگریس آلہ کمان کو سوپے گی اور اگلے ایک سے دو دنوں میں کانگریس پارٹی پریس کانفرنس کر ویجل اکھمی میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر آؤں گا سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس نے پنجاب میں کلہ کو ختم کرنے کا کوئی فارمولا دھون لیا ہے پنجاب کو لے کر دلنے میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دراصل کانگریس نہ صدو کو ناراض کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی کیپٹن سے ناراضگی مول لینا چاہتی ہے صدو پردیش ادھیکش بننا چاہتے ہیں صوبے کے ادھیکش بننا چاہتے ہیں لیکن آلہ کمان نہیں چاہتا کیونکہ صدو اور کیپٹن امریندر سنگھ دونوں جٹ سکھ سمودائے سے آتے ہیں پنجاب میں دو جٹ سکھوں کو اہم پد نہیں دینا چاہتی ہے کانگریس کانگریس 33 فیصد دلت ووٹ بینک کو پنجاب میں ناراض نہیں کرنا چاہتی اس سے پہلے کمیٹی کا کیپٹن کو سجھاف تھا کہ صدو کو ساتھ لے کر چلیے اسی لئے کیپٹن صدو کو ڈپٹی سی ایم کا پد دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن صدو چھ مہینے کے لیے اپ مکمنتری نہیں بننا چاہتے صدو کیمپین کمیٹی کے چیئرمین کا پد چاہتے ہیں صدو چناؤں میں ٹکٹ بٹوارے میں بھی اپنی اہم بھومی کا دیکھ رہے ہیں یہ ساری باتیں ہیں وجہ لکشمی یہ جو تمام جو ڈیوانٹس ہیں صدو کی کم سے کم پریانکہ گاندی کی ملاقات کے بعد اور آپ بتا رہی کہ راہل گاندی سے بھی ان کی ملاقات ہونے والی ہیں یہ ملاقاتیں ہیں یہ بتا رہی کہ صدو جو کچھ چاہ رہے تھے وہ سب کچھ شاید ان کو ملتاوا دیکھ رہا لیکن کیپٹن کی ناراضگی کیسے کم کی جائے گی دیکھئے حسین کیپٹن بھی دلی آئے دو بار دلی آئے تین دن جو ان کا پچھلا دورہ تھا دلی میں رہے لیکن ان کی ملاقات کانگریس کے شیرش نترتو سے نہیں ہو پائی حالانکہ پارٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہ انہوں نے اپوائنمنٹ مانگا اور نہ ان کو اپوائنمنٹ دیا گیا لیکن جہاں ایک اور راجے کا سوبے کا مکھے منتری دلی میں آ کر تین دنوں تک بیٹھا ہے پنجاب میں کرائیسز ہے تمام طرح کے آروپ اس مکھے منتری کے خلاف لگ رہے ہیں کمیٹی ان سے بات کریے لیکن کانگریس کا شیرش نترتو ان سے بات نہیں کرتا ہے دوسری طرف نفجوت سنگھ صدو ہے دلی آتے ہیں آتے ہی پریانکہ گاندی سے ملاقات ہو جاتی ہے حالانکہ ایک دن کا انتظار ان کو کرنا پڑا لیکن پریانکہ گاندی سے تین گھنٹے کی ملاقات ان کی ہو جاتی ہے اس کے بعد اب سوتر بتا رہے ہیں کہ راہول گاندی سے بھی ملاقات ہوگی تو ضرور یہ سمی کرن کانگریس کے بھیتر کے کیسے ہیں اس کی ضرور اشارہ کر رہے ہیں کہ کانگریس میں کہاں پر شیرش نترتو کس کو ایک طریقے سے شہد دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کس کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے بھلے ہی کانگریس کے نیتا کہے کہ کیپٹن صاحب نے ٹائم نہیں مانگا تھا نہ ان کو دیا جو ناراض ہے پنجاب میں اب اگلے دور کی جو اگلی پیڈی کا نترتو ہے اس کی تلاش کر رہا ہے کیونکہ کیاپٹن صاحب کی جو عمر ہے وہ قریب اسی کے آس پاس پہنچ چکی سیونٹی نائن ایئرز کے آس پاس کے وہ ہو چکے ہیں تو کیا یہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نیکس پیڈی کے لوگوں کو زیادہ پرموٹ کرنے کی کوشش ہے بلکل ایک سیکنڈ رنگ آف لیڈرشپ راہل گاندی خاص طور سے چاہتے ہیں کہ وہ ہر راجے میں تیار کی جائے تاکہ کسی ایک ویقتی کا جو کہ عمر دراز ہے یا جس کا ایکسپیڈینس ہے جو پچھلی پیڑی سے کسی راجے کا مکہ منتری ہے اس کا دب دبانہ رہے یا اگر وہ سکشیت وہاں نہیں رہتی ہے تو کوئی اور کانگریس کا نیتہ ہو جو اس کو ریپلیس کر سکے چلی انتظار کرتے ہیں آج راہل گاندی سے ملاقات اور اس کے بعد جو کمیٹی کی بیٹھا ہے کہ اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دو دن کے اندر کانگریس اس بات کا اعلان کر دے گی کہ پنجاب کے لیے اس نے کیا فیصلہ کیا ہے بہت بہت شکریہ ویجا لکشمی ہمارے ساتھ جرونے کے لیے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ